بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ریڈیو قطر سیون ہے اب آپ محمود احمد سے خبریں سنیے ابتدا میں پیش خدمتیں اہم خبروں کی سرکیاں صاحب اس موامیر کو برادر ملک جمہوریہ یمن کی صدارتی کمان کانسل کے چیئرمین کی جانب سے ایک تحریری پیغام مصول ہوا ہے تعلیم سب سے بالا فاؤنڈیشن کی چیئر پرسن سے کل جمہوریہ گھانا کے صدر نے ملاقات کی وزیر ملکت براہ امور خارجہ سے دوہا میں مناقضہ کام ترکیوال مبالک سے متعدد اقوام متحدہ کی پانچوی کانفرنس کے موقع پر اقوام متحدہ کی ایڈیپٹی سیکریٹی جنرل نے ملاقات کی اور قطر ڈیولیپنٹ فنڈ نے انٹرنیشنل کمیٹی آف ریڈ کراس اور قطر یونیورسٹی کے کالیز آف بزنس اینڈ اکنومکس کے ساتھ تعاون کیس سمجھاؤتوں پر دستخط کیے ہیں یہ تھی اہم خبروں کی سرکھیاں اور اب سے چند لمحوں بعد تفصیل سے خبریں نشر کی جائیں گی لیے جب آپ تفصیل سے خبریں سنیئے صاحبی اس موامیر شیخ تمیم بن حمدالتانی کو برادر مرک جمہوریہ یمن کی صدارتی کمان کانسل کے چیرمین ڈاکٹر رشاد محمد العلمی کے جانب سے ایک تحریری پیغام محصول ہوا ہے جس کا تعلق دو طرف تعلقات اور انہیں فروغ دینے کے وسائل سے ہے وزیر مملکت برائے مور خارجہ سلطان بن سعد المریخی سے کل قطر میں جمہوریہ یمن کے صفیر راج حسین بن باوی نے ملاقات کی اور انہیں صاحبی اس موامیر کے نام مذکورہ تحریری پیغام پہنچایا تعلیم سب سے بالا فاؤنڈیشن کی چیر پرسن صاحبت اس سمو شیخہ موزہ بنت ناصر سے کل جمہوریہ گھانا کے صدر نانا اکوفہ اڈو نے ملاقات کی ملاقات کے دوران تعلیم سب سے بالا فاؤنڈیشن کی جانب سے گھانا میں جاری منصوبوں اور اسکول سے باہر بچوں کی اتعداد کو کم کرنے کے سلسلے میں کی جانے والی کوششوں پر تبادے خیال کیا کیا وزیر مالیات علی بن احمد القواری سے کل قطر کے دورے پر آئے ہوئے سعودی عرب کی اقتصادیات اور منصوبہ بندی کے وزیر مملکت فیصل بن فضل الابراہیم نے ملاقات کی ملاقات میں دونوں برادر ممالک کے ماہ بین دو طرف تعلقات کے علاوہ اقتصادیات تجارت اور سرمایکاری کے شعبوں میں مشترکت آون کے پہلوں اور انہیں فروغ دینے کے ذرائع پر تبادے خیال کیا کیا وزیر براہ محولیات اور موسمی تبدیلی شیخ ڈاکٹر فلح بن ناصر بن احمد بن علیہ التانی سے کل جمہوریہ گیمبیا کی وزیر براہ محولیات اور موسمیاتی تبدیلی روحی جان من جنگ نے ملاقات کی جس کے دوران دونوں موالک کے ماہ بین محولیات اور موسمیاتی تبدیلیوں سے متعلق معاملات میں تعاون کے تعلقات اور انہیں فروغ دینے کے وسائل پر تبادے خیال کیا کیا ہے وزیر براہ محولیات اور موسمی تبدیلی شیخ ڈاکٹر فلح بن ناصر بن احمد بن علیہ التانی سے کل عرب تنظیم براہ ذرعی ترقی اے او اے ڈی کے ڈریکٹر جنرل ابراہیم آدم الدخیری نے بھی ملاقات کی جس میں محولیات اور موسمیاتی تبدیلیوں سے متعلق متعدد امور زیر بحث آئے اور موسمیاتی تبدیلیوں اور محولیات کے ذرعی اثرات پر تبادے خیال کیا کیا وزیر ممولکت براہ مور خارجہ سلطان بن سعد المریخی سے دوہم منقدہ کم ترقی والے موالک سے متعلق اقوام متحدہ کی پانچویں کانفرنس کے موقع پر اقوام متحدہ کی ڈیپٹیز سیکریٹی جنرل آمنہ محمد نے ملاقات کی جس کے دوران قطر اور اقوام متحدہ کے درمیان سٹیٹیجک تعلقات اور انہیں فروغ دینے کے وسائل پر تبادے خیال کیا کیا گفتگو کے دوران اقوام متحدہ کی ڈیپٹیز سیکریٹی جنرل نے اقوام متحدہ کی کم ترقی والے موالک سے متعلق پانچویں کانفرنس کے میزبانی اور کامیاب انعقاد پر مبارک بات پیش کرتے ہوئے کہا کہ ریاست قطر بین القوامی برادری کی ایک فعال سٹریٹیجک پارٹنر ہے جمہوریہ تاجکستان کے صدر امام علی رحمان سے کل جمہوریہ تاجکستان میں قطر کے نئے سفیر مبارک بن عبد الرحمان الناصر نے ملاقات کی اور انہیں اپنے سناد سفارت پیش کیے ملاقات کے آغاز میں انہوں نے جمہوریہ تاجکستان کے صدر کو صاحب اس موامیر شیخ تمیم بن حمد آلتانی کی جانب سے سلام و تحییات ان کی صحت و تندرستی اور تاجکستان کے حکومت اور عوام کی مزید ترقی و خوشحالی کے لیے نیک خواہشات کا پیغام پہنچایا جواب میں جمہوریہ تاجکستان کے صدر نے بھی صاحب اس موامیر کی صحت و سلامتی اور قطر کے عوام کی مزید ترقی اور خوشحالی کی نیک تمانوں کا ایک پیغام سفیر محترم کے سپورٹ کیا انٹرنیشنل انرجی ایجنسی آئی ای اے کے اگزیکٹیو ڈائریکٹر سے فرانس میں قطر کے سفیر شیخ علی بن جاسم آلتانی نے ملاقات کی ہے جس کے دوران قطر اور آئی ای اے کے درمیان دو طرف تعاون کے تعلقات پر تبادلے خیال کیا گیا باتشیت کے دوران آئی اے کے اگزیکٹیو ڈائریکٹر نے بیندلقوامی سطح پر تبانائی کے شعبے کے میار کو بلند کرنے کے سلسلے میں ریاست قطر کے رول کی اہمیت پر زور دیا انہوں نے ریاست قطر اور آئی اے کے درمیان قریبی نتیجہ خیز اور مفید تعاون کو بھی سراہا قطر ڈولپمنٹ فانڈ کیو ایف ایف ڈی نے انٹرنیشنل کمیٹی آف ریڈ ٹراؤس آئی سی آرز کے ساتھ لیبیا میں اس کے اقتصادی تحفظ کے پروگرام اور کوسک کو سپورٹ کرنے کے لیے تعاون کے ایک سمجھوتے پر دستخط کیے ہیں جس کا مقصد لیبیا کے بہران سے متاثرہ افراد کے ہنگامی ضروریات کو پورا کرنا ہے کیو ایف ایف ڈی کے ڈیریکٹر جنرل خلیفہ بن جاسم الکواری نے کہا ہے کہ آئی سی آرز کے ساتھ تعاون کے ذریعے کیو ایف ایف ڈی کو لیبیا کے بہران سے متاثرہ افراد کو فوری طور پر امداد مہیا کرنے میں مدد ملے گی آئی سی آرز کی صدر مرجانہ اگر نے بھی لیبیا میں منصوبوں کی تکمیل کے لیے کیو ایف ایف ڈی کی سپورٹ پر خوشی کا اظہار کیا ہے کیو ایف ایف ڈی نے کتر یونیورسٹی کے کالیج اف بزنس اینڈ ایکنومکس کے ساتھ بھی تعاون کے ایک سمجھوتے پر دستخط کیے ہیں جس کا مقصد متعدد افریقی موالک میں بزنس اسکولوں میں تعلیم کے میار کو بہتر بنانا ہے کیو ایف ایف ڈی کے ڈریکٹر جنرل خلیفہ بن جاسم القواری کا کہنا ہے کہ کیو ایف ڈی کو طالب علموں کی علمی صلاحیتوں کو اُبھارنے کے معاملے میں مدد دینے پر خوشی ہے تاکہ وہ مستقبل میں معاشرے کے بہترین افراد ثابت ہو سکیں یہ خبریں ریڈیو قطر ایف ایم وانو سیون سے نشر کی جارہی ہیں ریاست قطر اور ریڈ کروس کی انٹرنیشنل کیمیٹی آئی سی آر سی نے دوہا میں آئی سی آر سی کا ہیڈ کوارٹرز کھولنے کے ایک معاہدے پر دستخط کیے ہیں اس سلسلے میں کال ایک تقریب کا احتمام کیا گیا جس میں مذکورہ معاہدے پر قطر کی جانب سے وزیر مملکت برائے خارج آمور سلطان بن سعد المریخی اور آئی سی آر سی کی جانب سے کمیٹی کی پریزیڈنٹ مرجانہ سپوٹ جیرکیگر نے دستخط کیے قطر میں آئی سی آر سی کے ہیڈ کوارٹرز اس کے سطح کا مقصد دونوں فریقوں کے مابین مشترکہ مفاد کے انسانی کاموں سے متعلق مختلف شعب میں دو طرفہ شراکداری کو فروغ دینا بین الاقوامی انسانی تحریک کی سطح پر صلاحیتوں اور ہم آنگی کو مضبوط بنانا مشترکہ سرگرمیوں اور اقدامات کو اس طرح سے فعال بنانا جس سے دونوں فریقوں کے اہداف کو حاصل کرنے کے لیے تعاون کو بڑھائے جا سکے اور آئی سی آر سی اور قطر میں مقامی حکام کے درمیان مختلف سرگرمیوں کے حوالے سے شراکداری کو مضبوط بنا رہا ہے ریاست قطر نے خواتین کی موجودہ حیثیت سے متعلق اقوام متحدہ کے کمیشن کے سرسٹھوں میں اجلاس میں شرکت کی ہے جس میں اس سال ڈیجیٹل کے اس دور میں تعلیم کے شعبے میں جدت لانے اور تکنیکی تبدیلی پر توجہ مرکوز کرنے سے متعلق توجہ دی گئی ہے تاکہ تعلیم کو فروغ دیا جا سکے اور خلا کو پور کیا جا سکے اجلاس میں ریاست قطر کے وقت کی قیادت وزیر برائے سماجی ترقی اور خاندان محترمہ مریم بنت علی بن ناصر المسرد نے ویڈیو کانفرنس کے ذریعے کی انہوں نے ریاست قطر کے تجربے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اس میں نالج بیسٹ اکانومی یعنی علم پر مبنی معیشت کو فروغ دینے کے لیے ڈیجیٹل انفرسٹرکچر فرام کرنے پر توجہ مرکوز کی گئی ہے جس سے ملک کے اندر خواتین کو واضح اور نمائع طور پر فائدہ ہو رہا ہے انہوں نے صاحب اس معامیر شیخ تمیم بن حمدالتانی کے اس قول کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ معیشت علم کی بنیاد پر قائم ہوتی ہے اس لئے ممالک کے مابین ٹیکنالوجی کے شعبوں میں تحقیقی مقابلے اور تخلیقی مسابقت اور تعلیم پر بھرپور توجہ کی ضرورت ہے قطر کی غزہ کی تعمیر ناؤس متعلق کمیٹی کی چیرمین صفیر محمد علی مادی سے فلسطینی مہاجرین کے لیے اقوام متحدہ کی ریلیف اینڈ ورکس ایجنسی نروہ کے ڈریکٹر تھامس وائٹ نے کل غزہ میں کمیٹی کے ہیڈکوارٹرز میں ملاقات کی جس میں فلسطینی علاقوں میں ہونے والی ڈیولپمنٹس انسانی ہمدردی کی صورتحال اور مشترکہ تعاون ان کے معاملات پر تبادلے خیال کیا گیا صفیر محمد علی مادی نے ریاست قطر کی کوششوں کے جاری رہنے اور فلسطینیوں کے ساتھ یک جہتی کے موقف کی یقین دہانی کرائی تھامس وائٹ نے خطے میں امن کے حصول اور کشیدگی کو کم کرنے کے معاملے میں ریاست قطر کی کوششوں کی تعریف کی اور شکریہ دا کیا صفیر محمد علی مادی نے بھی غزہ کی پٹی کے رہائشیوں کو ضروری مدد فرام کرنے کے لیے انروہ کی کوششوں کو سراہا انہوں نے عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ غزہ کی پٹی میں کام کرنے والے اقوام متحدہ کے اداروں کو سپورٹ کرنے کے علاوہ وہاں کے رہائشیوں کو درپیش انسانی بوران کو دور کرنے کے سلسلے میں اپنی ذمہ داریاں پوری کرے اور اس کے وزیر خارجہ سرگئی لوروف نے کل اپنے سعودی عرب کے ہم منصب شہزادہ فیصل بن فرحان بن عبداللہ اس ملاقات کی جو اس وقت ماسکوں کے دورے پر ہیں ملاقات کے دوران دونوں ممالک کے مابین تعلقات اور تمام شعبوں میں ان تعلقات کو فروغ دینے کے وسائل پر تبادلہ خیال کیا گیا اس کے علاوہ بہمی دلچسپک متعدد دو طرفہ کثیر المقاصد منصوبوں کو مکمل کرنے کے بارے میں بھی غور خوض کیا گیا عراق کی قومی سلامتی کے مشیر قاسم العراجی سے کل عراق میں معایدہ شمالی اوکیانوس کی تنظیم نیٹو کے مشن کے کمانڈر لیفچن این جنرل گیوانی اے انوچی نے ملاقات کی جس کے دوران عراقی فوج کی صلاحیتوں میں اضافہ کرنے مشاورت اور ٹریننگ کے ساتھ سائیور سیکیورٹی کے شعبے میں عراق کے لیے نیٹو کی سپورٹ تعاون اور پارٹنرشپ کو فروغ دینے کے معاملات پر تبادلے خیال کیا گیا قاسم العراجی نے وفاقی پولیس کی تربیت میں نیٹو کی مہارت سے استفادہ کرنے کے لیے عراق کی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ عراق کی حکومت دہشتگردی کا مقابلہ کرنے کے معاملے میں عراق کے ساتھ کھڑے ہونے والے تمام موالک ممالک کی بہت قدر کرتی ہے انہوں نے واضح کیا کہ عراق خطے میں اختلافات کو دور کرنے اور سلامتی اور استحکام کے حصول کے لیے سنجیدی سے کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں اور اب کچھ خبریں کھیلوں کے بارے میں قطر کے گولف ٹیم نے بارین منقضہ پچیس میں جی سی سی گولف ٹیمپینشپ مقابلوں میں دو گولٹ میڈل حاصل کیے ہیں قطری ٹیم نے جس میں علی عبدالل شہرانی سالیہ القابی جہام جاسم القواری اور عبد الرحمان عبدالل شہرانی شامل ہیں بارین کی قومی ٹیموں کے ساتھ چار دن تک جاری رہنے والے زبردست مقابلوں کے بعد پہلی پوزیشن حاصل کی اور سونے کا تمغا جیتا اس چیمپینشپ میں جو کل ختم ہو گئی بارین کی ٹیم دوسرے نمبر پر دوسرے نمبر پر اور متحدہ عرب امارات کی ٹیم تیسرے نمبر پر ہے انفرادی مقابلوں میں قطر کے کھلاڑی سالیہ القابی نے اپنا جی سی سی گولف چیمپینشپ ٹائٹل برکار رکھا اور شاندار کردگی کے مظاہرہ کرتے ہوئے گولڈ میڈل جیتا متحدہ عرب امارات کے کھلاڑی احمد اکرم دوسرے اور احمد الزائد تیسرے نمبر پر رہے اکانوے امیر کا فوٹبال کے راؤنڈ آف سکسٹین کے تحت کھیلے گئے میچ میں شہانیہ کی ٹیم نے الوکرہ کی ٹیم کو تین ایک سے اور الاربی کی ٹیم نے الشمال کی ٹیم کو تین صفر سے شکست دے کر کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے بنگلہ دیش کی کرکٹ ٹیم نے کل چٹا گرام میں پہلے ٹی 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 انٹرنیشنل میچ میں عالمی چیمپئن انگلینڈ کی کرکٹ ٹیم کو چھے وکٹوں سے شکست دے دی اس میچ میں نجم الحسن شانتو کی نصف سنچری اور کپتان شکیب الحسن کے چوبیس گیندوں پر چونتیس رنس کی وضالت میزبان ٹیم نے کل انگلینڈ کے خلاف پہلی ٹی 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 انٹرنیشنل جیت حاصل کی کل پاکستان سپر لیگ پی ایس ایل ٹی 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 کرکٹ مقابلوں میں لاہور کلندرز نے اسلام آباد یونائٹڈ کے ساتھ کھیلے گے میچ میں اسے ایک سو انیس رنس سے شکست دے دی پی ایس ایل ایٹ کے اس چھپیس میں میچ میں لاہور کلندرز کے کھلاڑی فقہ زمان نے شاندار سنچری بنائی راولپنٹی میں کھیلے گے اس میچ میں لاہور کلندرز نے اسلام آباد یونائٹڈ کو جیت کے لیے دو سو ستائیس رنس کا حدف دیا لاہور کلندرز نے پانچ وکٹوں کے نقصان پر دو سو چھپیس اسکور کیا تھا اسلام آباد یونائٹڈ کی ٹیم میچ کے سولویں اوورز میں ایک سو سات رنس بنا کر آؤٹ ہو گئی آخر میں اہم خبروں کی سرکیاں ایک بار پر سن لیجئے صاحب اسمو امیر کو برادر ملک جمہوریہ یمن کی صدارتی کمان کانسل کے چیرمین کی جانب سے ایک تحریری پیغام موصول ہوا ہے تعلیم سب سے بالا فاؤنڈیشن کی چیر پرسن سے کل جمہوریہ گانہ کے صدر نے ملاقات کی وزیر مملکت برائمور خارجہ سے دوہا میں منقضہ کم ترقی والے ممالک سے متعلق اقوام متحدہ کی پانچنی کانفرنس کے موقع پر اقوام متحدہ کی ڈیپٹی سیکریٹی جنرل نے ملاقات کی اور قطر ڈیولپنٹ فنڈ نے انٹرنیشنل کمیٹی آف ریڈ کراس اور قطر یونیورسٹی کے کالیج آف بزنس اینڈ ایکنومکس کے ساتھ تعاون کے سمجھوتوں پر دستخط کیے ہیں ریڈیو قطر سے خبروں کا آج کا پہلا بلٹن ختم ہوا سٹوڈیو سے تکنیکی معاون سلمان المومن اور مجھے محمود احمد کو اجازت دیجئے اللہ حافظ